اسلام علیکم فرینڈز کیا حال جال ہے آپ لوگوں کے میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک اس نے نہیں کہا کیونکہ میرا آپ کا حواستہ پتہ لگ رہا ہوں گلہ خراب ہے زکام ہے تو اس مدد سے میں نے دو دن سے ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی لیکن میں نے اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکی میں نے کہا اتنی میری گندی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے لگیں گی لیکن پھر میں نے کہا کہ کچھ نے کچھ تو پوسٹ کر نہیں ہے تو میں نے ایک ریسی بھی شیئر کرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا چلیں وہ کٹھتے ہیں اور ادھر میں فش کے پاس آکے کھڑی ہوئی تھے تو یہ دیکھیں بلیک ملے فش کتنی شرارتی ہیں وہ یلو کے پیچھے لگی ہوئی آپ ضرور دیکھیں گا دیکھیں تو صحیح اسے دونوں مل کے تنگ کر رہی ہیں تو واہ اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں یہ دیکھیں جہاں جہاں وہ جاری ہے وہاں وہاں جا کے اس کو تنگ کر رہی ہیں اچھا میں نے ان کو بہت دیرے observe کیا اور یہ ایسے ہی شرارتی کیے جاری تھی دل کافی اچھا ہو گیا تو ہلے اب کچھن میں چلتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لچھا پکڑوں کی ریسی پی تو اس کے لیے ہمیں انگریڈنٹس کیا کر چاہیے ہمیں چاہیے آلو پیاس بن گووی بیسن اور نمک میچھو گرم مسالہ اور ٹمائٹر تو سب سے پہلے میں بن گووی کو بھریک بھریک کاٹ جئی ہوں بہت ہی زیادہ بھریک آپ نے اس کو چوب کر لینا ہے اور اس کے بعد دیکھیں پوٹیٹوس کو میں کیا کروں گی ہم نے اس کی بہت ہی بھریک فنگرز کاٹ نی ہے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ چھو ایک سلاعت کا کر ہوتا ہے اس سے اس کی گول گول سلائسز کاٹ دوں کیونکہ یہ بہت ہی بھریک سلائسز کر دیتا ہے تو جب اس کی گول سلائسز ہو گیا تو ہم ان کو بھریک بھریک لمبائی میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے کتنے بھریک ہیں اتنی ہی ہونے چاہیے تاکہ یہ جلدی سے کک ہو جائیں اتنی دن میں ایک پکوڑا کک ہوتا ہے اور تن دن میں یہ کک ہو جائیں گے اچھا ان کو کاٹنے میں بہت مساہ آتا ہے میک شور کہ آپ کے نائف بہت زیادہ شارپ ہو تاکہ آپ کو جلدی ہو جائیں اس کے سارے کاٹنے میں اچھا جی یہاں میں نے پہلے سے ہی کاٹ کے رکھ لیا تھا آواز دیکھتا ہے آپ نے کتی زیادہ خراب ہو رہی ہے دور کیجئے گا کہ جلدی سے زمین سیٹ ہو جائے اور یہاں پر میں نے سارے پٹیٹوز کو کٹ کر لیا ہے اب ساری سبزیوں کو دھوکی ایک ٹپ میں ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے پر ایک چمچ نمک میں نے جتنا لیا تھا اس کے ساب سے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہی میں لال مش نالی ہے ساتھ میں نے گھر مسارہ ڈالا ہے اس میں آپ سکر تھنیا سابس بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تماتر میں بھول گئی تھی اب میں ان کو کٹ کر کے ڈال رہی ہوں آپ لوگ اس میں اناردانہ بھی ڈال سکتے ہیں پس تھانی ہم پکڑوں میں اناردانہ ضرور ڈالتے ہیں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے جب موں میں آتا ہے اناردانہ تو اب اس میں بیسن بہت ہی کم ڈالنے ہیں اتنا کم ڈالنے ہیں کہ وہ صرف چیزوں کو گیدر کریں جیسے ہم دوسرے پکڑے بناتے ہیں ایک بیسن کی لئی سی نظر نہ آئی اس میں میں نے گرین دھنیا پر ڈال دیا تھا تھا تھوڑا سا کٹ کے اس کو آپ نے تھوڑے تھوڑے پانی کے ساتھ مکس کر کے ایسا پیسٹ بنانے دیکھیں پیسٹ نہیں چیزیں آپ کو لگ لگ نظر آنی چاہیے نو بیسن پیسٹ صرف ہم نے اسے گیدر کرنے کی ڈال دیا سا ساتھ میں اپنے رات کا کھانا بھی بنا رہی تھی تو میں بنا رہی ہوں مرگ چلے اس کی ریسیویت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہی چونکہ ہوں فائل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالنا شروع کرتے ہیں پکڑے اب دیکھیں اس میں ہم نے چمت سے نہیں ڈال رہی میں ہاتھ سے ڈال رہی ہوں اس وجہ سے کیونکہ اس میں زیادہ بیسن نہیں ہے اور تو چیزوں کو ہاتھ سے ہی کٹھا کر کر کے ڈال لیں اگر وہ نہیں چھوڑیں تو ہاتھ میں اٹھا کے تھوڑا سا ان کو نبائیں اور پھر اسے مٹھی سی بنا کے انگیوں کی مدد سے اندر ڈال لیں تاکہ وہ بکھرے نہ ایک کچھ چیز نکل رہے تو خیر ہے لگن آپ کی پکڑوں میں آپ دیکھیں کہ بیسن بہت کم ہے تو ہم نے اسے ہاتھ کی مدد سے ہی کٹھا کر کر کے ڈال لیں بیسن بہت ہی زیادہ کم رکھتا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں لیکن اچھا پکڑا پھری بنیں گے جب ہم دوسرے پکڑے بناتے ہیں جو کڑی میں ڈال لیتے ہیں اکثر اس میں بیسن کی مقتار تھوڑی زیادہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں جی آپ نے یہ لائٹ آرنچ پر پکانے تاکہ یہ جلی نہیں کھو جائیں یہ جلدی سے بن جاتے ہیں دوبارہ سے کھوں گی اگین کیونکہ اس میں بیسن نہیں ہے تو یہ جلی کھو جاتے ہیں در سبزی ہیں تو وہ جلدی سے فرائی ہو چاہتی ہیں جنے جی ایک تو ہمارے نکل آئے ہیں ایک دفعہ کے مساست میں وہ ڈال دوں گی دیکھیں آپ دوبارہ دیکھیں کہ فنگرز کی ہاتھ کی آپ نے اسے گیدر کر کے ڈال لائے اور ابھی میں آپ کو شکر کرتی ہوں کہ یہ کس طرح کے بنے ہیں بہت ہی یمی پکڑا کرسپی ہیں مہت زیادہ اچھا کے لئے پیاس کے بھی بن سکتے ہیں ماما کو کے لئے پیاس کے بسند دیں لیکن آج میں نے اس کے اندر علور بندگوں بھی ڈالی تھی اب دیکھیں ان کی لکھ چیک کریں فرینس مجھ سے تو بلکل سبڑی ہو رہا ہے انہیں یمی لڑکے ہیں اور پاکے دینوں پر میں آئے ہیں میں تو کھانے لگی ہوں دیکھیں ان کا نام لچھا پکڑ اس لی ہے یہ بلکل اچھا ہم کی طرح ہے بیسن ہم نے جس اس کو گیادر کرنے کی یہ ڈال ہے بلکل بھی وہ نہیں ہے جو بیسن والے ہوتے ہیں بلکل بھی بلکل بھی بلکل بھی نظر بھی نہیں بلکل بھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ بہت اچھے لگیں گے جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے اب تو میں نے کھانے لگی ہوں اور ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بلکل بھی بلکل بھی